آپ کی مدد کر کے مجھے کیا ملے گا؟ ایک موقع دیرین دل کی پڑھا سے جمیل جس طرح سویرہ کو گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس بات کو لے کر عالم صاحب کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ ایمان سے کہتے ہیں کہ اسے اس تقریب میں سمیر اور جمیل کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ گھر کا معاملہ تھا اور ایک گھر میں بیٹھ کر ہی اس کو تیہ کر لینا چاہیے اس طرح بھری محفل میں ان دونوں کی بیزدی کر کے رکھ دی اسی لیے وہ سویرہ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے لیکن ایمان اسے کہے گی کہ یہی سویرہ اس کی بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے کیونکہ جمیل جیسا شخص اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو میرے بارے میں وہ کس طرح کے رویہ رکھ سکتا ہے فانو بیگم کو یہ لگتا ہے کہ زین کے جانے سے پہلے ایمان اور زین کا نکاح کر دیا جائے اس بارے میں وہ سب سے رائے پوچھتی ہے تو زین تو ہاں کر دیتا ہے لیکن یہ بات شہلہ کے لیے کافی زیادہ پریشانی اور غصے کا باعث ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر فیصلہ اس کے بیٹے کے بارے میں کرتی جا رہی ہوتی ہے زین بھی کافی خوش نظر آ رہا ہوتا ہے یہ خوش خبری ایمان کو فان پر سنا دیتا ہے کہ کس طرح اس کے گھر والے نکاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں زین اپنی ماں کے لیے ایک اپارٹمنٹ خریدت ہے وہاں پر ایمان کو بھی لے کر جاتا ہے اور اسے وہی پر اپنے پیار کا اظہار بھی کرتا ہے کہ کس طرح وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے اسی وقت بھی شہلہ بیگم وہاں آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھ کر کافی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے لیکن وہ اس بات کا اظہار اس کے سامنے نہیں کرتی لیکن ایمان کو وہ یہ براور کرا دیتی ہے کہ وہ جس طرح کا فرما بردار بیٹا ہے وہ اس کی ہر بات ماننے والا ہے زین کی ماں کو یہ لگتا ہے کہ اب بات کافی آگے بڑھ چکی ہے اور اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ایمان اور زین کے نکاح کی بات تک ہی نہ آئے اسی لئے وہ جمیلز کو بلاتی ہے اور اس سے ملاقات کر کے اسے کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس نکاح کو رکوایا جائے تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پیسے کے ساتھ ساتھ اور تمہیں اپنی بیزتی اتارنے کا بھی بھرپور موقع مل رہا ہے دوسری طرف سالار کا باپ اس کا رشتہ ایسی لڑکی سے تیہ کر دیتا ہے جو قبول صورت ہوتی ہے سالار کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرتا اور کہتا ہے کہ تم اپنی بہن کے لئے اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے بھائی تو بہنوں کے لئے بہت بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں دوسری طرف ایمان بھی اسے یہی کہتی ہے کہ لڑکی کی مرضی تو جاننے کی کوششی نہیں